موسیقی میں ان کی تو میں بہت زیادہ عزت کرتی ہی ہوں لیکن he belongs to the علماء فرنگی محل کے جو ہیں ان کے دو والد صاحب ہیں جمال میاں صاحب بہت قریب تھے قائد آزم کے آپ کے جو دادا بو تھے ان سے یہ کتاب تو ناظرین آپ کو پڑھنی چاہیے بلکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں فرنگی محل کے بارے میں بات کر سکتی ہوں لیکن the علماء فرنگی محل and islamic culture in south asia یہ کتاب ہر حال میں خریدیں I'll tell you more about it. It's going to be my book of the week next week and جو portions ہیں جو میں نے آج آپ کے ساتھ پڑھنے تھے I will read with you next week پہلے تو بتائیے کہ آپ کے والد صاحب قائد آزم کے بہت قریب تھے اور پاکستان بننا اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں گی what you remember about those instances and those meetings between your father and the قائد یہاں آپ نے مجھے خط دیا ہے Dear Jamal Mia Many thanks for your letter of the 31st Ultimo and I quite see your difficulties and let me assure you that I don't wish to place undue burden on you I appreciate your selfless work and services and the matter will certainly receive my very careful consideration when we meet at the time of the next council meeting hoping you are well with very kind regards Yours sincerely M.A. Jinnah جہاں تک قربت کا سوال ہے پہلے تو میں سب سے پہلے ان شہداؤں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے جد و جہد آزادی میں اپنی جانے ذائقی جس کے وجہ سے آج ہم و آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں تک میرے والد کی قربت کا سوال ہے وہ بہت کم سن تھے اور خواہد آزم ان کو شروع سے پہلی زفعہ جب لکھنا سیشن میں ملے اس وقت سے انہوں نے ان کو اپنے ساتھ رکھنا شروع کیا لیکن جہاں تک قربت کا سوال ہے میرے والد نے ایک شیر سنایا تھا جب ان سے کسی نے یہی کہا تھا کہ آپ بہت قریب تھے کہ نسبت جو تعرف کی تھی ان سے وہ رہے گی تخصیص کا دعویٰ نہ کیا ہے نہ کریں گے خواہد آزم ان پر مہربان تھے اور دس سال ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ظاہر ہے کچھ تو قربت ہوگی اور علماء تھے فرنگی محل کے they were supporters strong supporters of the movement as a group فرنگی محل کا جو پورا ادارہ تھا علماء تھے جو بھی ساتھ تھے میرے والد کے ساتھ خواہد آزم و مسجلی کے لئے کام کر رہے تھے بلکہ لکھنو سیشن میں یہ ڈر تھا کہ شاید کاؤنینس والے کچھ گربت کریں تو فرنگی محل کے مدرسے کے تمام جو طالب علم تھے انہوں نے وہاں آکے سیکیورٹی کا انتظام سمال بتائیے بارے میں کہ جو اور علماء تھے اور جو دوسری جماعتیں تھیں وہ کیوں نہیں تھی سپورٹ پاکستان ہو سکتا ہے ان کو مسلم لیگ یا قائد آزم یا ان کے نظریوں سے اتفاق نہ ہو فرنگی محل کا تحریک پاکستان میں کیا حصہ تھا فرنگی محل کا حصہ اس حد تک تھا کہ میرے والد چونکہ اس وقت فرنگی محل کے لیڈنگ لوگوں میں سے تھے اور چونکہ وہ ساتھ تھے اس لیے پورا ادارہ ساتھ تھا اگر آپ کا مشورہ سنے کوئی تعلیم کے حوالے سے تعلیمی نظام کو تبدیل کرنے اور بہتر کرنے کے حوالے سے تو آپ کا مشورہ کیا ہوگا؟ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ تعلیم کا ایک بیلنس نظام قائم کیا جائے جس میں مذہب اور مورڈن چیزوں دونوں کو ایک ساتھ پڑھا جائے اور بہت سی جنہیں یہاں ہیں جہاں پڑھا جا رہا ہے اس وقت ہمارا جو پرابلم ہے وہ جو ہمارے ریجن کا پرابلم ہے جو دہشتگردی ایکسٹریمزم جو اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں ہمارا بے شک اور تعلیم ہماری اب اس کی وجوہات کیا ہیں فنڈز ہو یا ہو تعلیمی نظام ہمارا کم ہوا ہے بجائے بڑھنے کے بریک کے بعد اور بھی بہت ساری وجہ کی باتیں ہوں گی